اسلام علیکم تیچرز اور مدرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لارن وید آمنا آج بات ہوگی ورڈز بیگننگ وید ایس ایچ یعنی کہ ایس اور ایچ چب ملتے ہیں تو ایک نئی ساؤنڈ بنتی ہے اور اس طرح کے الفاظ کو ڈرائی گراف کہتے ہیں ایس ایچ کو پہلے ہی کلیر کروا دیں بچوں سے کہ ایس اور ایچ چب ملتے ہیں تو یہ ش ش شین کی آواز نکالتے ہیں اردو میں شین اور انگلیش میں اگر جب ہم کہیں تو بچوں سے کہیں جب ہم کسی کو خاموش کرانے کے لیے ایک آواز نکالتے ہیں ش ش تو اس طرح کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے ایس ایچ یہ والی ساؤنڈ دیتے ہیں فار ایگزیمپل شیم شیک شل شفٹ شاٹ شن شو شن ش ایک خورش کرانے کے لیے ایس اے جو سو ہوتا ہے تو کونسی ساؤنڈ نکلتی ہے اب ہم پڑھیں گے words ending with s h یعنی کہ s h end میں ہو تو تب کسی ساؤنڈ نکلے گی اب ویسی تب بھی ش آواز نکلے گی ڈیش گوش ہش لیش میش رش وش خلیش خریش خرش فریش سلیش سمیش بچوں کے ذہن میں پہلے ہی سے یہ ساؤنڈ کلیر کر دی جائیں گی تو جب بھی s h آئے گا بچہ کنفیوز نہیں ہوگا کہ میں اب h کی آواز نکالوں یا میں s کی آواز نکالوں تو اس طرح کی پریکٹس آپ کروائیں اس طرح کے اور الفاظ اس کی جو کورس کی بوکیں ہیں وہاں سے ڈون کے اسے انڈر لائن کروائیں اسے بار بار کہلوائیں تاکہ اس کے ذہن سے یہ کنفیوزن نکل جائے اس طرح سے آپ کے بچوں کی انگلیش ریڈنگ بہت زیادہ بہتر ہوگی آئی ہوتھ آپ کو جیسے سلا پسند آ رہا ہوگا میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں ملتے ہیں نیسیس لی کے ساتھ ملتے ہیں